بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ سیویلین اپرینٹرشپ کیا ہوتی ہے تو پاکستان نیوی آپ کو سیویلین اپرینٹرشپ کس طریقے سے آپ کو آفر کرتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی کٹیگریز ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت سارے دوستوں نے بار بار کہا تھا کہ ہمیں اپرینٹرشپ کے اوپر بتائیں کہ اپرینٹرشپ ہوتی کیا ہے بسیکلی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے بہت ساری انفرمیشن کو اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ والی سپیشلی جو جوب ہوتی ہے نا یہ سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے جو میٹرک پاس ہیں جنہوں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا ہوتا ہے اور بہت ہی بہترین قسم کی جوب ہوتی ہے سپیشلی ان سٹوڈنٹ کے لیے جو اپنے سٹوڈی کو کنٹنیو نہیں کر سکتے یعنی مزید اپنے سٹوڈی وہ حاصل نہیں کر سکتے ان کے گھر کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں یا ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی نے کسی جوب کی اور اگر وہ قابل ہیں انٹیلیجنٹ ہیں ایٹی پرسنٹ سے آپ کے نمبر اچھے ہیں تو پھر آپ کا میرٹ ایزیلی اس کے اندر بن جاتا ہے تو بہرحالہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کی سیلری کیا ہوتی ہے جب آپ نے اس میں جوب حاصل کرنی ہے یعنی اپرینڈشپ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ کو رینگ کون سا ملے گا فسیلیٹیز کیا ہوں گی اور ٹریننگ آپ کی کیسے ہوگی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سیلیکشن کرائیٹیری آپ کا کیا ہے تو ریجسٹریشن سے لے کر آپ کی سیلری حاصل کرنے تک تمام انفرمیشن ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو پر دیں گے تو بڑی محنت سے مکمل ڈیٹیل حاصل کر کے یار یہ والی ویڈیو ہم بناتے ہیں تو اس لئے بھی کانڈلی ویڈیو کو دیکھ لیا کریں آپ کے کام کی اگر ویڈیو نہیں ہوگی تو یقیناً آپ کا کوئی نہ کوئی دوست آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ریلیٹیو آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا بھائی ہوگا جو یہ جوب حاصل کر سکتا ہے یا آپ بھی اس کو جوب کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے اردگرد کوئی ایسا دوست کوئی ایسا کوئی غریب سٹوڈنٹ جو کہ وہ مطلب ہے تو انٹیلیجنٹ لیکن وہ اپنی سٹڈی کو کانٹینیو نہیں کر سکتا تو پاکستان جو نیوی ہے یہ بہت بہترین قسم کی جو نہ اپرینڈرشیپ ان کو افر کرتی ہے بارال جی ہم آتے ہیں جی سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے جی کہ اپرینڈرشیپ ہوتی گیا ہے تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک انٹرنشپ کی طرح ہی ہوتی ہے کہ جو آپ نے کسی بھی ادارے میں ایکسپیرینس حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کرتے ہیں لیکن یہاں پر فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ اپرینڈرشیپ جو ادارہ آپ کو کرواتا ہے تو وہ آپ کو اس کا معافظہ یعنی سیلری بھی دیتی ٹھیک ہے نا تو اگر ہم پاکستان نیوی کی بات کریں تو پاکستان نیوی یہ تین سال کا ڈبلوما کرواتی ہے اور یہ آپ کا فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا جو اگزیکٹ انفرمیشن ہے میں آپ کو وہ دے رہا ہوں کو چینل بتا بھی رہے گے جی اس پہ آپ کو پیے کرنا پڑے گا یہ وہ آپ کو کچھ بھی پیے نہیں کرنا آپ کا مکمل طور پر یہ والا فری آف کاسٹ آپ کا کورس ہوتا ہے تین سال آپ نے ڈبلوما کرنا ہے تین سال کا پاکستان نیوی آپ کو ڈبلوما کرواتی ہے پھر آپ کو جوب کے لئے بھی کوئی کھجل خرابی کی ضرورت نہیں پاکستان نیوی ہی آپ کو جوب آفر کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا یار یہ بڑی بہترین قسم کی جوب ہے اچھا اب ان کی جو ایڈز ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں سوال یہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار ان کی ایڈز کس طرح سے آئے گی آپ دیکھیں یہ ایڈ کا میں نے تھوڑا سا سکیچ یہاں پر لگایا ہوا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا پاکستان نیوی میں سیویلین اپرینٹرشپ سکیم ٹھیک ہے اس طرح کی ایڈ آئے گی اور ابھی یہ پچھلے ماہ جو جوب آئی ہے پاکستان نیوی کے اندر سیویلین کی اٹھاگریز کے اندر تو اس کے اندر بھی سیویلین اپرینٹرشپ کا لکھا ہوا ہے تو وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے سیویلین اپرینٹرشپ کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لیے میں نے یہ الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ وان فیفٹی آپ کی جوبز ہیں جس میں کراچی کے لیے پنجاب کے لیے سندھ کے لیے کے پی کے ازاد کشپین گلگت بلتستان اور کچھ نیوی کے اندر اپنی کچھ مخصوص جو سیڈز ہوتی ہیں ان کی حوالے سے بھی میں نے اس پہ ویڈیو ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس طرح سے جوب آپ کی آتی ہے جب بھی جوب آئے تو میں اس کے اوپر لازمی ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اس کو دیکھ لیا کریں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی سیلری کی تو سیلری ہے آپ کی دو طرح سے ایک تو ہے دیورنگ ٹریننگ تھوڑا سا ہم آگے جا کے بھی اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ٹریننگ کریں گے یعنی جیسے ہی آپ نے میٹرک کیا آپ کی سیلیکشن ہوگی آپ کی تین سال کا ڈپلوما سٹارٹ ہو گیا اس دوران یہ آپ کو پندرہ سے اٹھارہ ہزار کے قریب آپ کو سیلری ملتی ہے آپ سٹڈی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سیلری بھی ملتی ہے اس کے بعد جب آپ ٹریننگ کمپلیٹ کر جاتے ہیں تو پھر تقریبا آپ کی فورٹی تھاؤزن سے آپ کی چالیس ہزار سے آپ کی سیلری سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ بڑی اچھی جواب ہے تو آپ لوگوں کو جو نیڈی سٹوڈنٹس ہیں جو سٹڈی اپنی کنٹینیو نہیں کر سکتے ان کو کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی رینگ کی تو رینگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب آپ ٹریننگ کے اندر ہوں گے یعنی جب آپ سٹڈی کر رہے ہوں گے تو آپ کو سیون سکیل ملے گا بی پی سیون ملے گا اس کے اکورڈنگ ہی آپ کے سیلری ملے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے بعد اگر ہم ٹریننگ کی بعد کی بات کریں تو جیسے آپ تین سال ٹریننگ کرتے ہیں تو ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی جگہ پر جاب کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان نیوی ہی آپ کو پانچ سال کے ایک کنٹریکٹ کے اوپر آپ کو بارویں سکیل کے اوپر رکھ لیتی ہے اور اس کی تقریباً چالیس ہزار کے قریب آپ کی سیلری ہوتی ہے آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا جی کہ ہماری ٹریننگ کہاں پر ہوگی دیکھیں باقی لوگوں کی طرح آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی آپ کا ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہوتا ہے اس ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ نے ایک سال اپنی جو نا جوب جو آپ کا فیلڈ ایکسپیرینس ہے مثال کے طور پر آپ کو میکینیکل آپ کا ڈپلومہ ہوتا ہے یا الیکٹریکل کا ہوتا ہے تو اس سے متعلقہ آپ نے ایک سال کا ایکسپیرینس کے لینا ہوتا ہے اس دوران بھی آپ کو سیلری ملتی رہتی ہے آپ اپنی سیلری کیوں کنٹنیو رکھتے ہیں ٹیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آپ کا سیلیکشن کرائیٹیریہ کیا ہوگا سیلیکشن کرائیٹیریہ کو آپ نے تھوڑا سا غور سے سمجھ لینا بہت ہی حسان ہے جیسے میں شروع سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ بھئی آپ کی صرف میٹریک ویڈ سائنس ہونی چاہیے اور فیفٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے ٹیک ہے اگر آپ کے ایٹی پرسنٹ نائٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہیں تو آپ کے اس کے اندر بہت ہی اچھے چانسیں جیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جنو نے پاکستان نیوی کے اندر سیویلین انٹرنشپ کے اندر اپلائی کیا تھا اپلائی پرنٹشپ سکیم کے تحت ان کی جاب ہوئی ہے اور ابھی وہ اچھی خاصی ارنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بلوچستان کے لیے بھی اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک لیدہ سی کٹیگری بتا دی گئی ہے اس کے اندر سپیشلی آپ لوگوں کو تھوڑی ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے نمبرز کے حوالے سے اچھا اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ اپلائی پرنٹشپ کا جو دورانیاں ہیں نیوی پولی ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کراچی تو کراچی کے اندر آپ کا تین سال کا ڈپلومہ ہونا ہے اس دوران آپ کو جو معافظہ ہے وہ بھی یہاں پر میں نے آپ کو بتا بھی دیا یہاں پر ایڈ بھی میں نے آپ کو بھی دکھا دی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ایک دو میں چینل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ نے جب اپرنٹشپ کرنی ہے تو آپ نے آپ کو سیلری نہیں ملے گی بلکہ آپ نے ان کو فیز پی کرنی ہے تو اس طرح کی بھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو جنون انفرمیشن ہے جو میں نے حاصل کی ہے جو لوگ وہاں پر آرلیڈی جوب کر رہے ہیں جنہوں نے اپرنٹشپ کے تحت انہوں نے جوب وہاں پر کی ہے ان سے انفرمیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ کو معافظہ ملے گا دیکھیں جب آپ اپرنٹشپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بنیادی پیسکیل سیون بھی لے گا جیسے میں نے شروع میں بتایا اور اسی کے مطابق ہی آپ کو بیسک سیلری ملتی ہے تو تقریبا یہ اٹھارہ ہزار کے قریب آپ کی سیلری بن جاتی ہے جب آپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جب سٹڈی آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے بارما سکیل آپ کو ملتا ہے اور آپ کی سٹارٹنگ سیلری جو ہے وہ چالیس ہزار سے تقریبا سٹارٹ ہوتی ہے سو فرنڈز میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سٹوڈنٹ جو نیڈی ہیں جو اپنی سٹڈی کو کنٹنیو نہیں کر سکتے بے شک آپ ہوں آپ کی فیملی کے اندر کوئی مندہ ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا ہو یا آپ کی سوسائٹی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا دوست ہو تو اس کے لیے بھئی یہ بہت ہی اچھی جوب ہے بہت بہترین جوب ہے تو اس جوب کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اپرینڈشپ کے بارے میں جن کو پتا نہیں ہیں جو اس میں اپلائی کر رہے ہیں یا جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو اس پر اویرنس ہو جائیں اینوی جی یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم